سو ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو دا چینل میرا نام ہے پرنس آج کی ویڈیو کے اندر ہم حلدی رام کی منی باکر وڑی کو کریں گے ان باکس اور اس کا ریویو کریں گے آپ کے ساتھ شیئر چینل پر نئے ہو تو فڑا فڑ سے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو کچھ اس طریقے کا آتا ہے ہمارا حلدی رام کا منی باکر وڑی کا پیکٹ مطلب یہ گزراتی بھاکر وڑی ہے میں نے ایسا سنا ہے یہ مہاراست میں بھی بھاکر وڑی بنتی ہے دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے وہ مجھے نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ دونوں بھاکر وڑی میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹیسٹ کے اندر اور شیپ سائز وائز کیا ڈیفرنس ہوتا ہے افرافر سے ہم اس کے بیک سائیڈ پر بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے ایمار پی اور انگریڈینٹس تو پیچھے کی طرف یہاں پہ چار بادشاہوں میں آپ کو انگریڈینٹس جو ہیں وہ لکھی بھی دیکھنے کو مل جائیں گی بیسک انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل جائیں گی ویڈ فلا چک پیز سال شگر وغیرہ وغیرہ آپ سکرین کو پاؤز کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف یہاں پہ ایمار پی دیکھنے کو مل جاتی ہے 50 روپیز کا پیکٹ ہے یہ اور آپ کو 200 گرامز دیکھنے کو ملتی ہے 50 روپیز میں 200 گرام کی کونٹیٹی اور اس سائیڈ پہ یہاں پہ کچھ نیوٹیشنل جو ہے انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتی ہے آپ سکرین کو پاؤز کر کے یہاں پہ کیلریز اور وغیرہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چیک کرنے ہو یہ نیوٹیشن فیکٹس یہاں پہ گیون ہیں فڑا فڑ سے اپنی بھاکر وڑی کو ہم پیکٹ سے باہر نکالتے ہیں یہاں سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں پھر میں یہاں سے اس کو پروپر پورا سیزر سے کٹ کروں گا اچھا ویو دیکھنے کے لیے کہ بھاکر وڑی ہمیں پیکٹ کے اندر کیسے دیکھنے کو ملتی ہے فڑا فڑ سے اس کو کرتے ہیں کٹ پھر کریں گے اس کا ٹیسٹ اور کریں گے اس کا ٹیسٹ کا ریویو اوپر سے کٹ ہو گیا اس کے بعد دیکھیں گے جس طرح سے آپ کو یہ بھاکر وڑی اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے سو ففٹی روپیز کا اس کا پیکٹ ہے اور دو انڈرڈ گرامز جو ہے اس کی کونٹیٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے فڑا فڑ سے میں اس کو نکالتا ہوں کسی پلیٹ میں اور ٹیسٹ کر کے آپ کے ساتھ ٹیسٹ کو بھی شیئر کرتا ہوں تو لیجیے بھاکر وڑی کو ہم نے پیکٹ سے نکال لیا ہے اس کو میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے کچھ اتنا سائز ہے اس کا جس کی باول کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ٹو انڈرڈ گرامز سی اس کی کونٹیٹی ٹیسٹ کی بات کروں تو اچھا ہی لگا مجھے ٹیسٹ کھٹی میٹی بھاکر وڑی ہے باقی مجھے اس کا مراشن ٹیسٹ نہیں پتا کی اس کے اندر اور گزاتی ٹیسٹ کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کافی کھٹی میٹی ہے کھانے کے اندر اور کھانے کے اندر اس کے اندر میرے کو اویلی پن بھی نہیں آیا تو کافی اچھی لگی لائٹ ہے اس کو کھائے جا سکتا ہے ایسی لی اچھے سے شام کے ناشتے کی طرح اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کو میں اور اچھے سے آپ کو کلوز اپ ویو کے اندر دکھاتا ہوں وہ دو تین پیس کو اٹھا کے دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کا نا کچھ رول بناتے ہیں اس کے بعد اس کو پیسز میں کٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو اندر مسالہ ہے وہ اس طرح سے آپ کو راؤنڈ راؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی یونیک سی اس کا ڈیزائن ہے اسے راؤنڈ راؤنڈ دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے اچھا ہوا اب حلدی رام ہے اس طرح کے جو ہیں پیکٹ فوڈ نکالتا ہے جس کے اندر جو بھار ہمیں کھلے میں پروڈکٹس ملتے ہیں اس کو یہ پیکٹ فوڈ کی طرح آپ پروائیڈ کرواتا ہے اور ریڈ بھی میرے خیال سے اس کا کافی ریزنیبل ہے باقی اور بھی اس کے حلدی رام کے پروڈکٹس ہم اسی طرح انبوکس کریں گے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو وزٹ کیجئے اور بھی ویڈیوز کو دیکھئے ویڈیو اچھے لگے تو وہ بھی لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تھانکس فور یور ٹائم